موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال لکھیں پہلے چیز یہ کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کو اس کے جواب کی ضرورت ہو اس کا تعلق عامل سے ہو عبادت سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں دیکھتے ہیں ان کو سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اسے دیکھتے ہیں مرحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ہم تین بھائی اور تین بہن ہیں ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے امی ابھی جندہ ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بہنوں کو حصہ دینا ہے تو حصہ کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کی جارہ وجہات کر دیجئے تین بھائی تین بہن امی جندہ ہیں اببہ کا انتقال ہو چکا ہے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اببہ کا انتقال ہو چکا ہے اور تین بھائی ہیں اور تین بہن ہیں اور ماں ہیں سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ حضرات سے اور جو بھی میراس سے متعلق سوالات پوچھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میراس کا سوال کیسے کیا آتا ہے وہ آپ سیکھ لیں جب بھی میراس کا سوال کرنا ہو تو سب سے پہلے مئیت کو شو کریں وہ مذکر ہے یا مونس اس کے بعد اسی سے رشتہ جوڑتے ہوئے وارث ان کو گنائیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اب اس کی بیوی ہے ایک دو تین چار جتنی بھی ہو اور اس کے بیٹے ہیں ایک دو جتنی بھی اور اس کی بیٹیاں ہیں ایک دو جتنی بھی اور اس کے ماں یعنی مرنے والی کی ماں یعنی اس کے بچوں کی دادی یا مرنے والے کا اگر باپ ہے یعنی مرنے والے کے بچوں کا دادا تو اس طرح سے رشتے گنا جاتے ہیں اور مرنے والے کا بھائی مرنے والے کے بھائی یعنی مرنے والے کے بچوں کا چچا تو اس طرح سے رشتے گنا جاتے ہیں بھائی صاحب نے جو بیان فرمایا ہے کہ والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تین بھائی ہیں ظاہر ہے بھائی سے ان کی مراد مرنے والے کے بیٹے ہیں تین بہنے ہیں ان کی مراد مرنے والی کی بیٹیاں ہیں ظاہر ہوتا ہے اولے ہم سوال ٹھیک کر لیتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس کی ایک بیوی ہے اور تین بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں اب ان کا پوچھنا ہے کہ کیسے ان میں حصہ بٹے گا یہ کہتے ہیں کہ ہم بہنوں کو دینا چاہتے ہیں تو دیکھئے صرف بہنوں کو دینا چاہتے ہیں اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہو سکتی آپ کی ماں ہے یعنی مرنے والی کی بیوی ہے اس کو بھی دینا ہے اور اس کا حصہ ہے ایک بٹا آٹھ سورہ نیسا سورہ چار آیت گیارہ بارہ دیکھیں پوری تفصیل سے اللہ رب العالمی نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد کا بھی حصہ ہے اور اگر اس کی بیوی ہے اور اولاد ہیں مرنے والی کی اولاد ہے اس کی بیوی ہے تو اس کا حصہ سومن ہے یعنی ون ایٹ ایک بٹا آٹھ تو آپ کے اس سوال میں آپ کی والدہ کا یعنی مرنے والی کی بیوی کا حصہ ہوگا ون ایٹ ایک بٹا آٹھ کیونکہ بچے موجود ہیں آٹھمہ حصہ تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے والی صاحب کی جتنی بھی پروپٹی ہے جتنی بھی جائداد ہے وہ زمین ہو گھر ہو کیش ہو جتنا ہو سب کی قیمت معلوم کر لیں اندازہ کر لیں کی کتنی کی یہ پروپٹی ہے پھر اس کا آٹھ حصہ کر لیں آٹھ حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ مرنے والی کی بیوی کو یعنی اپنی والدہ کو دے دیں ایک حصہ ان کو دینا پڑے گا یعنی آٹھمہ حصہ آٹھ میں سے ایک حصہ ان کو دینا پڑے گا اب بچے گا سات حصہ تو یہ سات حصہ بٹے گا بچوں میں یعنی بیٹوں میں اور بیٹیوں میں آپ نے کہا ہے کہ تین بیٹے ہیں تو تین بیٹوں کا حصہ تین دھنا چھے ڈبل کر لیں چھے حصہ اور تین بیٹیاں ہیں تو چھے تین نو تو سات جو حصہ بچا ہے اس کو مکس کر کے نو حصہ بنا لیں تو نو حصہ بنانے کے بعد دو دو حصہ ہر لڑکے کو ہر بیٹا لے لے گا یعنی جس کو آپ بھائی بول لیں تو آپ کے بھائیوں میں ہر بھائی کا حصہ دو دو اور بیٹیاں ایک ایک حصہ لیں گی جن کو آپ بہن بول لیں ان کا حصہ ایک ایک ہوگا کیونکہ سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ ان میں اس طرح بٹے گا کہ ہر بیٹے کو جو ملے وہ ڈبل ہوگا بنسبت بیٹے کے یعنی دو بیٹیوں کو جو ملے گا اتنا ایک بیٹے کو تو بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بٹے گا آپ کے کیس میں اس کا نو حصہ بنانا پڑے گا یعنی جو سات بچے گا اس کا نو کر دیں گے نو کرنے کے بعد دو دو حصہ ہر بیٹے کو اور ایک ایک حصہ ہر بیٹی کو تو اس طرح سے آپ کے کیس میں آپ کے مسئلے میں وراثت کی تقسیم ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہم ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میرا سوال جو کرزگی کی ادائی کی دعا ہے اللہ محمد ابی حلال اکانرہام اکا واقنین بی فضل اکامن سواق اس کے مطالق تھا یہ آئی پلس ٹی وی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ اس پر بھی آئے تھے اس کے علاوہ کئی علم اس دعا کو بتاتے ہیں کرزگی کی ادائی کی کے لیے لیکن میں نے کچھ اثر محدثین کی تحقیق دیکھی جیسے شوئے برنوت ہے شخص زبیرلی زئی ہے اس کے علاوہ دو اور بھی ہے جو علم ہیں ان کی تحقیق میں دیکھی تو وہ اس کو ضعیف قرار دیتے لیکن بہت علم اس کو پڑھنے کی بھی گات کرتے تو آپ رہے مہربانی اس میں جو رازے بات ہیں وہ بتائے کی کیا کرنا ہے السلام جزاک اللہ خیر ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرض سے مطلق جو دعا ہے جس کو پڑھنے سے قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوگی تو وہ دعا صحیح ہے یا ضعیف ہے یعنی صحیح صحیح سے ثابت ہے یا اس کی صحیح ضعیف ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی محدثین کی یا کئی علماء کی تحقیق پڑھی ہے جو اس سے روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں کچھ صحیح بھی کہتے ہیں تو اس میں درست بات کیا ہے تو دیکھیں آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے تو ہماری نظر میں جو چیز راجے ہوگی وہی ہم آپ کو بتائیں گے دوسروں کو اختلاف ہو سکتا ہے تو ہماری نظر میں تو یہ دعا بالکل صحیح ہے یا کم سے کم کہلیں حسن ہے تو یہ دعا پڑھ سکتے اس میں کوئی رج کی بات نہیں ہے حسن مسلم جو ایک مشہور دعا کی کتاب ہے اس کی تخریج ہم نے بھی کی ہے ہمارے ادارے سے چھپی ہوئی ہے اور ہم نے اس روایت پر جو حکم لگایا ہے وہ حسن کا ہے تو یہ روایت صحیح ہے ہماری نظر میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن تو یہ عبد الرحمن ہے کون تو بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواستی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے تو اس وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیا لیکن ہماری تحقیق میں اور ہماری معلومات میں یہ راوی عبد الرحمن بن اسحاق الواستی نہیں ہے بلکہ عبد الرحمن المدنی ہے اور یہ سیکہ راوی یہ دوسرا ہے تو عبد الرحمن نام کے دو راوی ہیں اس میں کون ہے تو ایک ضعیف ہے تو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ضعیف والا ہے تو کہتے ہیں ضعیف ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں وہ سیکہ والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت صحیح ہے تو ہماری نظر میں یہ راوی جو ہے سکا ہے یعنی عبد الرحمان المدنی ہے اس لئے یہ روایت ہماری نظر میں حسن ہے کم سے کم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی اگر کسی اور وجہ سے کسی نے ضعیف کہا ہے تو اس پر ہماری نظر نہیں ہے ہمارا جو مطالعہ ہے حاصل مطالعہ ہے اس روشنی میں یہ روایت صحیح ہے تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سفر میں اگر ایک دن کا پورا ٹائم لگتا ہے ہم ادھر موقع نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کے لئے ہم کیسے نماز پڑھیں اس کے لئے کیا بتائیے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ سفر میں اگر ہم ہیں اور ایک دن کی پوری نماز ان کی چلی گئی جیسے زہر اثر مغریب یہ سب نمازیں فوت ہو گئیں قضاء ہو گئیں نہیں پڑھ سکے تو اب ان کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا وہ ایک ساتھ پوری نماز آپ پڑھیں گے ایک ساتھ پڑھیں گے ابھی کچھ لوگ شاید ایسا سمجھتے ہوں گے کہ زہر کی نماز چھوٹی ہے تو اگلے زہر میں پڑھیں گے یا اثر کو اگلے اثر میں پڑھیں گے نماز کو ایک ساتھ پڑھیں گے کیونکہ مسلمت کی ایک حدیث ہے سیئی حدیث ہے کہ خندق کے موقع پر ہم سب کی نمازیں چھوٹ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو نمازیں پڑھیں تھی ان کے بارے میں تذکرہ روایت کے اندر اس طرح ہے کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاقام الزہر فسلہ کما یسلیہ فی وقتیہ سما اقام الاسرہ فسلہ کما یسلیہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خندق کے موقع پر کئی نمازیں زہر اثر مغرب سب ایک ساتھ جو ہے رہ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اقامت کی پھر زہر پڑھی جیسے اپنے وقت پر زہر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی اپنے وقت میں پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مغرب کی نماز پڑھی جیسے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ روایت بتلاتی ہے کہ اگر ایک ساتھ آپ کی کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو جب آپ کو ملے وقت اسی وقت آپ وہ ساری نمازیں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ ڈالیں گے تو یہ جواب ہے کہ اگر پورے دن کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام محمد خاسم ہے اور میں ہیدراباد سے ہوں میرا سوال میرس کے متعلق ہے ایک شخص پورے مہینے کا راشن جیسے دال چاول آٹا اور استعمال کی چیزیں جیسے سابون پیسٹ ہیرائل وغیرہ گھر کے استعمال کے لیے خرید لے اور مہینے کے بیچ میں ہی اس کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ سب چیزیں بھی ترکے میں شمار ہوگی مہورس کی کچھ بیٹیاں جو کے وارسین میں سے ہے وہ شادی شدہ ہیں اور الگ رہتی ہیں خوران اور سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی ہیں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے محمد قاسم بھائی ہیں حیدراباد سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے ایک ماہ کا راشن خریدا ہے اور ساتھ میں کئی چیزیں خریدی ہیں اور اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کے ترکے میں یہ راشن بھی شمار ہوگا کی نہیں شمار ہوگا کیا کیا چیزیں جو اس کی ہیں یا تھی وہ ترکے میں شمار ہو سکتی ہیں تو بڑا اچھا سوال ہے بہت سائے لوگ جو ہے ترکے میں سمجھتے ہیں کہ بس وہ جائداد ہے زمین وہی ترکہ ہے وہی بٹے گا کچھ لوگ تو گھر کو بھی شمار نہیں کرتے ہیں حالانکہ ایک آدمی جتنی پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے یعنی اس کا مرنے والے کا پیسہ کوئی باقی تھا تو وہ بھی اس سے وصول کر کے ترکے میں شامل کیا جائے گا اس کی کوئی گاڑی تھی کار ہے وہ بھی ترکے میں ہوگی اس کی بائیک ہے وہ بھی ترکے میں شامل ہوگی اس کا موبائل ہے وہ بھی ترکے میں اس کی پاس کئی گھڑی ہے وہ بھی ترکے میں اس کا کپڑا لتا جوتا چپل ٹوٹل سب اس کے ترکے میں شامل ہوں گے اور سب کی قیمت نکال کے اور اسی حساب سے وارسین میں بٹے گا لیکن یہ جو راشن کی بات آپ نے کہی ہے دیکھیں راشن جب ایک باپ خریدتا ہے تو سمجھئے وہ بچوں کے لیے خرید کے دے دیتا ہے مطلب اس کا یہ ذہن ہے کہ خرید کے علاقے گھر میں راشن بھرا دیا مطلب یہ کہ بچے کھائیں گے بال بچے سب کھائیں گے تو گویا کہ وہ صرف کر چکا ہے انفاق نفقہ وہ دے چکا ہے تو کھانے پینے کا وہ ایڈوانس دے چکا ہے خرید کے علاقے دے دیا گھر میں اس کا مطلب وہ استعمال میں ہو گیا وہ دے دیا کسی کو گھر والوں کو ٹھیک ہے خود بھی اس میں کھائے گا لیکن وہ گھر والوں کو دے چکا ہے اب وہ راشن بیٹھ کے باٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر والوں کو بچوں کو دے چکا ہے ہر آدمی کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ وہ راشن خریدہ ہے ایک مہینے کا راشن خریدتا ہے ہر آدمی دس پندرہ دن ایک مہینے کا راشن خریدتا ہے تو اس کا ذہن ہی ہوتا ہے کہ یہ بچے کھائیں گے تو گیا کہ وہ دے چکا ہے گھر میں کھانے کے لیے اس لیے اگر دس بیس دن کا راشن اس نے بھرا کے دے دیا ہے تو اس کو باٹنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی گھر میں گودام میں رکھا ہوا بہت زیادہ راشن اس کی ملکیت میں اس کا حصہ تھا بہت زیادہ بھرا ہوا ہے گودام میں بہت زیادہ کئی بورے رکھے ہوئے ہیں اس کا اپنا تھا تو اس کو ترکے میں شامل کریں گے لیکن ایسے دس پندرہ دن کا راشن خرید کے گھر میں دے دیا بنانے کے لیے تو اس کو ترکے میں شمار نہیں کرنا چاہیے اللہ علم لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ترکے میں شمار کرنی چاہیے چاہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو البتہ ایک چیز ہے کہ وارثین سب اتفاق رائے سے اس کے جتنی بھی وارثین ہیں اس کے بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں سب اگر اتفاق کر کے ترکے کی تقسیم سے پہلے کچھ کسی غریب کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں ویراست کے احکام بیان فرمائے ہیں وہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر تقسیم ترکہ کے وقت غریب آ جائیں مسکین آ جائیں یا غریب مسکین نہ ہی ہو کوئی قریبی رشتدار آ جائے تو فرض قومن تو اس ترکے میں سے کچھ ان کو دے ڈالو ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کی تقسیم کرو یہ واجبی حکم نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آدمی تھوڑی سی سخاوت دکھائیں قلب میں اسات لائے اور تھوڑا بہت غریبوں کو بھی دے دے کیونکہ جو کچھ ملا ہے سمجھئے ایک گفٹ ہے گاڈ گٹ ہے اس کی اپنی کمائی نہیں ہے اس کی اببہ نہیں چھوڑا آئے تو اگر کچھ دے دے غریبوں کو تو اچھی بات ہے تو اس طرح سے جو اس کی چیزیں ہیں کپڑا لتا وغیرہ ہے اگر چاہتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دیں ویسے ضروری نہیں ہے لیکن اگر چاہتے ہیں کہ چلو یہ چیزیں کچھ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں سب کی اس پر رائے ہے اتفاق ہے تو آپ دے سکتے ہیں ویسے کچھ علاقوں میں لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ مئید کا جو کپڑا ہے اس کے جو استعمال کی چیزیں وہ غریب کو دینا ضروری ہے تو یہ ذہنیت غلط ہے کہ اس کے استعمال کے جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی چیزیں وہ دینا ضروری ہے ضروری نہیں ہے اس کو بھی بیچ کے تقسیم کیا جا سکتا ہے بلکہ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو قرآن میں اس کی تعلیم ہے کہ تقسیم ترکہ سے پہلے کچھ چیزیں یا کچھ حصہ اگر آپ غریبوں کو مسکینوں کو یا اپنی کسی رشتدار کو دینا چاہیں سب کی اتفاق کے رائے سے تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہے لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کو شمار نہیں کرتے ترکے میں حالانکہ ان کو بھی شمار کرنا چاہیے لیکن باپ اپنی زندگی میں جو چیز حبا کر چکا ہے دے چکا ہے خرچ کر چکا ہے یعنی کسی اور کے حوالے کر چکا ہے تو وہ سمجھ یہ حدیعہ ہے یا نفقہ ہے تو اس کو ترکے میں شمار نہیں کریں گے باقی باپ کی ملکیت میں جو چیز باقی ہے وہ ساری چیزیں ترکے میں شمار ہوں گی اور اس کو اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس قانون کے تحت تو اس کو تقسیم کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان سرٹیفیکٹ خرید کر اس سے جوب کرتا ہے اور اس جب کو بکھو بھی ایمانداری کے ساتھ بھی کر کے پیسہ کمارہا ہے تو کیا اس کی کمائی حرام ہوگا یا حلال اور وہ سرٹیفیکٹ اس لئے بھی خرید رہا ہے کیونکہ پرہائی کرنے میں کسی دوسرے شہر میں جا کر اسے زیادہ پیسہ خرج کرنا پر رہا ہے جو وہ نہیں کر سکتا تو کیا اس صورت میں سرٹیفیکٹ خرید کر کیونکہ سرٹیفیکٹ سستہ اسے مل جارہا ہے تو کیا اس طرح سے سرٹیفیکٹ خرید کر جوب کرنا اس کے لئے صحیح ہے یا نہیں اور لیکن لیکن وہ کام بکھو بھی انجام دے رہا ہو یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص سرٹیفیکٹ یعنی جالی سرٹیفیکٹ نقلی سرٹیفیکٹ بنواتے ہیں خریدتا ہے اس کے بعد وہ کسی جاب پہ لگتا ہے جس پر وہ نہیں لگ سکتا تھا بے گئی سرٹیفیکٹ کے تو لگنے کے بعد وہ کام کر رہا ہے اور بخوبی کام کر رہا ہے وہ کام اس کو آتا ہے اور اس کو کر رہا ہے تو کیا اس کی یہ شاید یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس کی کمائی صحیح ہے کی نہیں اس کا یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو دیکھیں اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ آدمی اس کا اہل نہیں ہے اس کی وہ صلاحیت نہیں ہے اور کسی جاب پہ لگ جاتا ہے چیٹنگ کر کے ڈبلیکیٹ سرٹیفیکٹ بنوا کے سند لے کے اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے نہ اس کو معلومات ہے بس ایسے ٹائم پاس کر رہا ہے کام گربڑ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جانکاری نہیں ہے تو یہ تو قطعن غلط ہے یہ تو ناجائز ہے کیونکہ ایک کام جو اسے نہیں آتا ہے وہ شو کر رہا ہے دکھا رہا ہے کہ مجھے یہ کام آ رہا ہے اس گربڑی پیدا کر رہا ہے تو قطعن جائز نہیں اس کی کوئی جائش نہیں ہے لیکن اگر ایک بندے کو ایک کام کرنے کی صلاحیت ہے اسے وہ چیز جو ہے آتی ہے اور وہ کر سکتا ہے بس کسی وجہ سے اس کو سرٹیفیکٹ نہیں مل سکی ہے کوئی مسئلہ ہے تو اگر وہ اپنا حق اور اپنا کام لینے کے لیے بشرتی کہ اس کو وہ آتا ہے واقعی یعنی اگر سرٹیفیکٹ نہ دیکھ کے اگر آدمی اس کا انٹرویو لے اور اس کا ٹیشٹ لے جو ماہرین ہیں اس کام کے تو اس کو پاس کر دیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے بالکل پرفیکٹ ہے یہ کام کر سکتا ہے اگر اس لیول کا وہ آدمی ہو اس کی صلاحیت اس کی جانکاری ہو کہ اگر سرٹیفیکٹ ہٹا کے اس کا ٹیشٹ لیا جائے تو وہ پاس ہو جائے اور اس کا اہل ثابت ہو لیکن اگر اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور نقلی سرٹیفیکٹ شو کر کے اس جاب کو لے لیا تو یہ تو ناجائز ہوگا اس کو تو ہم جائز نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے ایک چیٹ کیا ہے لیکن اس کے بعد یعنی یہ جو مرحلہ ہے اس کا یہ تو ناجائز ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا یہ غلط کیا اس نے لیکن اس کے بعد جو کام اسٹارٹ کر رہا ہے جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس میں وہ فیل نہیں ہے یعنی جس چیز کا اسے پیسہ ملتا ہے وہ سرویس وہ دے رہا ہے جس چیز کا اسے پیسہ ملتا ہے جو کام وہ کر رہا ہے اس میں وہ فیل نہیں ہے اس میں بالکل وہ فٹ ہے اور وہ صحیح ڈھنگ سے ادا کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ کمائی جائز ہے اس پوری کمائی کو ہم حرام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈیوٹی امانداری سے کر رہا ہے اور اس کا اہل ہے اس کی صلاحیت ہے ہاں اس ڈیوٹی کو اس نے جائن کیا ہے گلت طریقے سے اس کا گناہ اس کو ملے گا لیکن اس کے بعد جو وہ کام کر رہا ہے تو چونکہ اس کو پیسہ ملنا ہے اس کے کام پر اس کا کام حلال لگا رہا ہے جائز کام ہے اور پوری امانداری سے کر رہا ہے اور پوری صلاحیت کے ساتھ کر رہا ہے اس میں کوئی فول نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی یہ کمائی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رہے آپ کے جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوالو جو آپ کے جو بھی حصول و ضعبط ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان نہ ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اس کے جواب کی واقعیتن کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آگے جو سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جناب میرا سوال یہ ہے کہ ترابی کی نماز ایک سلام کے ساتھ چار رکعت میں ادا کر سکتے گیا چار چار رکعت کرتے ہوئے بیس رکعت پڑھ سکتے گیا ایک سلام کے ساتھ چار چار رکعت ویسے بیس رکعت پڑھ سکتے گیا چار رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا پھر چار رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ویسا کرتے ہوئے بیس رکعت پڑھ سکتے گیا یہ طریقہ ثابت ہے کیا سن ترابی کی نماز کو چار چار رکعت سے ذرا ہے تو وضاعت کیجئے جزاکم اللہ خیرن ہمارے پاس ویسا پڑھ رہے نماز شروع کرے اب حال حال میں پہلے دو دو رکعت پڑھ رہے تھے اب چار چار رکعت پڑھنا شروع کرے تو ذرا اس کے تعلق سے وضاعت کریے یہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ چار چار رکعت پڑھ کے سلام پھیڑتے ہیں بیس رکعت پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے کی نہیں اور ساتھ میں ایک جملہ ان کا یہ بھی ہے کہ یہ ثابت ہے کی نہیں تو دیکھئے جائز یا ناجائز کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ کتنا پڑھ سکتے ہیں بیس پڑھ سکتے ہیں کی نہیں بعض علماء کہتے ہیں نفلی سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اسی تعداد پر اکتفہ کیا جائے جو اللہ کے نبی سلم سے ثابت ہے تو یہ جائز اور ناجائز کی بات ہوگی رہی بات ثبوت کی تو ثبوت صرف گیارہ رکعت کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکعت سے زائد رات کی نماز ثابت نہیں ہے آپ سے سننے پوری زندگی میں کبھی بھی گیارہ رکعت سے زائد نماز نہیں پڑی ہے چاہے رمضان ہو رمضان کا قیام رمضان ہو جس کو ہم تراویہ کہتے ہیں یا غیر رمضان کی نماز ہو جس کو ہم تحجد کہتے ہیں اگر رمضان کے علاوہ یہی نماز ہوتی ہے اس کو تحجد کہا جاتا ہے رمضان میں اسی کا نام قیام رمضان ہے دونوں ایک ہی نماز ہے بس وقت کی حساب سے اس کا نام الگ الگ رکھا جاتا ہے لیکن ایک ہی نماز ہے تو رمضان کی نماز ہو رات والی یا غیر رمضان کی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکاز سے زائد نہیں پڑتے تھے جیسا کہ ام آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں صحیح بخاری کی اور اسی طرح سے معتہ میں بلکل صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں جماعت کے لئے جن ائیمہ کو منتخب کیا تھا ترابی کے جماعت کے لئے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ تمیمداری رضی اللہ عنہ تو ان لوگوں کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ گیارہ رکعات پڑھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح صحابے کرام رضی اللہ عنہ سے صرف گیارہ رکعات ثابت تھے گیارہ رکعات سے زائد پڑھنا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیس رکعات والی جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں بلکہ سخت ضعیف ہیں اور اسی طرح سے صحابے کرام رضی اللہ عنہ سے متعلق بیس رکعات سے متعلق جتنی روایتیں ملتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں ان ساری چیزوں کی تفصیل میری ایک کتاب ہے جو چھپ چکی ہے کئی بار چھپ چکی ہے مسلون رکعات تراوی تو اس کتاب کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عملاً صرف گیارہ رکعات پڑھنا ثابت ہے چاہے رمضان ہو غیرے رمضان ہو اس سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعداد پر اکتفا کیا ہے ہم کو وہی تعداد پڑھنی چاہیے اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ کم رکعات پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیرت لمبی ہوتی ہے آدمی لمبی لمبی رکعت بناتا ہے اور قیام میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ بہترین نماز ہوئے یعنی نفل نماز میں سب سے بہترین نماز یہ ہے جس میں طول القنوط قنوط لمبا ہو یعنی قیرت لمبا ہو قیام لمبا ہو تو وہ سب سے بہتر نماز ہوتی ہے اگر آدمی بہت زیادہ رکعتیں بنا لے گا تو اس کا قیام مختصر ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بیس رکعت پڑھتے ہیں وہ کتنا جلدی جلدی قیام کرتے ہیں تو جلدی جلدی قیام کرنا یہ بہتر نماز کی علامت نہیں ہے نفل نماز کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر جان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قیام لمبا کیجئے رکعتیں کم ہو جائے گیارہ سے بھی کم ہو جائے تو ابھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی آپ کم کریں گے قیام لمبا ہوگا اس لئے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق جو روایات ہیں اس میں یہ تو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے کم پڑھا لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ گیارہ سے زائد پڑھا کیونکہ گیارہ سے کم پڑھیں گے تو نتیہ ہوگا کہ قیام اور لمبا ہوگا اب گیارہ سے زیادہ جائیں گے تو قیام چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گیارہ رکعت پڑھی ہیں زیادہ سے زیادہ اسی پر ہم کو اکتفا کرنا چاہیے کسی کو ثواب کی اور لالچ ہے اور زیادہ ثواب چاہیے اور اپنی نماز کو لمبی کرنا چاہتا ہے تو قیام کو لمبا کر دے وہ قیرت کو لمبا کر دے لیکن رکعتوں کی تعداد نہ بڑھائے یہی بہتر ہے یہی افضل ہے کیونکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ ثابت کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے یہ تو ہو گئی رکعت کی بات چونکہ آپ نے بیس رکعت کی بات کہی ہے اس لئے یہ وضاحت ہم نے ضروری سنجھی اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے پر آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیا چار رکعت کے بعد سلام فیریں گے یعنی چار رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے اور چار رکعت مکمل ہو جائے گے تو چوتھی رکعت میں بیٹھ کے سلام فیریں گے یہ طریقہ درست ہے یا نہیں تو دیکھئے بعض علماء نے اس کو بھی درست کہا لیکن حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت پڑھ کے سلام فیرہ ہو رات کی نماز میں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی حادث ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رات کی نماز دو دو رکت پہ سلام فیرنا چاہیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبھارہ اس بات پر ہے کہ دو دو رکت پہ سلام فیرنا چاہیے تو اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکت پہ سلام فیر دیا جائے لیکن یہ کہ چار رکت پہ سلام فیر دیا جائے اس کی کوئی روایت موجود نہیں صحیح بخاری میں جو روایت امم آئیشہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکت پڑھتے تھے پھر ان کا حسن ان کی امدگی ان کی بہتری کیسی تھی اس کے بارے میں آپ نہ پوچھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار پہ آپ سلام فیرتے تھے بلکہ چار رکت اکٹھا امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے اس کا مطلب ہے کہ چار پڑھ کے تھوڑا سا آرام کرتے ہوں گے رکتے ہوں گے اس کے بعد آگے چار پڑھتے ہوں گے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ چار ایک سلام سے پڑھتے ہوں گے کیونکہ خود امم آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت صحیح مسلم ہے یہی روایت صحیح مسلم ہے اس میں امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت فرما دیئے کہ ہر دو رکت پہ آپ سلام سلام فیرتے تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ چار رکت پڑھ کے ایک سلام سے چار رکت پڑھنا تراوی کے معاملے میں ہماری معلومات کے حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے ایسی کوئی سریح روایت جو سندن صحیح بھی ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو صحیح ہو اور جس میں یہ سراحت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے چار رکت پہ سلام فیرہ ہے البتہ کچھ روایات ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے کئی رکات یعنی رات کی نماز کی رکات ایک سلام سے پڑھیں ہیں لیکن اس کی شکل الگ ہے شکل یہ نہیں ہے کہ چار رکت پڑھ کے سلام فیریں گے چنانچہ یہ کچھ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ اکنی صلی اللہ عنہ دو رکت پہ سلام فیرتے تھے اب اس میں یہ ہے کہ شروع میں اللہ اکنی صلی اللہ عنہ دو رکت ہلکی نماز پڑھتے تھے اور روایات کو اکٹھا کرنے سے یہ پتا چلتا ہے وہ جو ہلکی نماز ہوتی تھی دو رکت کی وہ عشاء کے بعد کی جو سنت ہے اس کو پڑھتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ عنہ دو رکت پڑھتے تھے اور صحیح مسلم کی اس روایت میں کہ ہر دو رکت پہ آپ سلام فیرتے تھے اس کے لما مستند آمد کی ایک روایت ہے شیخ علبانی رحملہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کی سنت کو اس میں یہ ہے کہ اللہ اکنی صلی اللہ عنہ دو رکت اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ہر دو رکت کے بعد سلام فیرتے تھے یاد رہے کہ یہ جو تیرہ کا لفظ ہے اس میں جو شروع کی دو رکت ہے وہ عشاء کے بعد کی سنت ہے اس کی پوری تفصیل بھی میں نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے جو میری کتاب ہے مسلم رکاتے ترائیو اس کا جو آخری ایڈیشن ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو پوری تفصیل کے ساتھ میں نے یہ واضح کیا ہے کہ جن روایات میں تیرہ رکات کا ذکر ہے ان روایات میں شروع کی جو دو رکتیں ہیں وہ عشاء کے بعد کی سنت ہے یا بعض روایات میں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے تیرہ بول کے فجر کی جو دو رکتیں ہیں اس کو بھی شمار کیا ہے تو یہ جو روایت ہے اس میں شروع کی جو دو رکتیں ہیں وہ عشاء کے بعد کی سنت ہے اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اللہ عنہ نے ہر دو رکت کے بعد سلام فیرتے تھے اور آگے ہے اس کے بعد پانچ رکت پڑھتے تھے یعنی پانچ رکت ایک سلام سے پڑھتے تھے تو اللہ عنہ نے مسلسل ایک کے بعد ایک مسلسل پانچ رکت آپ سے سم نے پڑھا ہے اور پانچوی رکت میں آپ سے سلام فیرتا ہے تو یہ ویتر ایک سلام سے پانچ پڑھا ہے تو یہ تو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ عنہ نے آخری پانچ رکت کو ایک سلام سے پڑھا ہے لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ چار رکت پہ سلام فیرت دینا پھر چار رکت پڑھنا سلام فیرت دینا ایسا نہیں ملتا ہے ایسے یہ کچھ اور روایات ہیں جن میں الگ الگ شکل ہیں لیکن جو شکل آپ بتا رہے ہیں جس چیز کو لے کر آپ سوال کر رہے ہیں تو ہماری معلومات کی حد تک ایسی کوئی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے جن میں یہ باقادہ سرحات ہو کچھ علماء کے فتاوہ ہیں ان کا کہنا ہے لیکن ان کے فتاوے پہ کوئی واضح اور سریح دلیل نہیں ہے کہ چار رکت پڑھ کے اللہ عنہ نے سلام فیرتا ہو پھر چار رکت پڑھ کے سلام فیرتا ہو ایسا کسی روایت میں نہیں ملتا اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گیار رکت پڑھا جائے اور ہر دو رکت پہ سلام فیرتا جائے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کے شکل میں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے تین سال پہلے آٹھ روزیں چھوڑ گئے تھے سستی کی وجہ سے نہیں رکھے ان روزوں کی قضاء کریں یا فدیہ دیں تو دیکھیں یہ کسی کا سوال ہے کہ تین سال پہلے آٹھ روزیں ان کے چھوڑ گئے تھے اب کیوں چھوڑ گئے تھے اللہ علم اگر عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوں تو ان پر قضاء کی بات آتی ہے یہ چیز اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا کوئی عذر نہیں تھا ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا تو وہ اس کی نہ قضاء کر سکتا ہے نہ اس کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے اس کو ریکوور نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرے نفلی روزے رکھے یا صدقہ خیرات کرے یہ اس کے لئے بہتر ہے لیکن جس کو جان بوجھ کے عامدن بگیر عذر کے ایسی چھوڑ دیا تو اب اس کو ریکوور نہیں کر سکتا ہے یہ مسئلہ سے روزے کا نہیں ہے نماز کا بھی ہے جیسے نماز ہے اب ایک آدمی نے جان بوجھ کی چھوڑ دیا تو بعد میں اس کو نہیں پڑ سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے کسی کے نماز چھوڑ گئی تو جب وہ عذر ختم ہوگا تب اس کی قضاء کرے گا لیکن اگر عامدن بگیر کسی عذر کے ترک کر دیا تو اس کی قضاء نہیں ہے جیسے کسی نے بچپن میں یا جوانی میں نمازی ہی نہیں پڑھی اب بڑھاپے میں سوچتا ہے سب کو لاؤ پڑھنا شروع کروں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں اس کو توبہ کرنا چاہیے اور زیادہ زیادہ نفلی نمازیں تحجد پڑھنا چاہیے اور بھی نماز کی جو بھی شکل ہے جیسے جو بھی نماز کی شکل ہو جنازی کی نماز ہو اشراق کی نماز ہو سورجین کی نماز ہو نماز کی جتنی بھی شکلیں ہوں تحجد کی نماز ہے جو بھی شکل ہے اس کو زیادہ زیادہ پڑھے ایسے کسی کے روزیں چھوٹ گئے ہیں چھوٹے نہیں بلکہ چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو نہیں رہ سکتا اس کے لئے راستہ یہ ہے کہ زیادہ زیادہ نفلی روزے رکھے شہوال کے رکھے محرم کے رکھے شابان کے رکھے جتنے بھی جو ہے پیر جمرات کے روزے رکھے ایامیں بیس کے روزے رکھے یہ زیادہ زیادہ رکھے اور صدقہ خیرات کرے تو ہو سکتا ہے کچھ اس کی بھرپائی ہو جائے لیکن جان بجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو بلکل اس کی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے تو بعد میں اس کو پورا کرنا ہے یہ اس کی گردن پر کرز ہے اگر سستی میں اس نے تین سال گزار دیئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ معاف ہو گیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اگر اس کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوٹے تھے تو اس پر لازم ہے فرض ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ان کی قضاء کرے فدیہ نہیں دے سکتا وہ فدیہ کیوں دے گا بھائی فدیہ تو چند مخصوص لوگوں کے لئے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں بعد میں بھی ان کے لئے دشواری ہے ان کے لئے فدیہ کی بات ہوتی جسے کوئی بوڑا ہے آخری عمر کو پہنچ گیا اب وہ نہیں رکھ سکتا ہے روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے فدیہ لیکن ایک آدمی ہٹھا کٹھا وہ تین سال پہلے روزے چھوڑے اور بولے کہ اب تین سال تک سستی کے لئے سے کچھ نہیں کر پایا اب لاو میں فدیہ ادا کر دیتا ہوں تو اس کے لئے فدیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسے جو روزے عذر کی بنا پر چھوٹے ہیں اسے پورا کرنا ہی کرنا ہے فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کیا عورت مبائل یا قرآن دیکھ کر نماز ترابی پڑھ سکتی ہے دیکھیں جواز میں تو کوئی شک نہیں ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ قرآن دیکھ کر نماز پڑھائیں ان کو تو کسی کو یاد نہیں ہے چلیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی قرآن کو یاد کر لے تاکہ پوری طرح سے خشو خضو اس کی نماز میں رہے قرآن دیکھ کر پڑھے گا تو کئی ایسے کام کرنے پڑھتے ہیں جو نماز کا پارٹ نہیں اس کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں تراوی پڑھنا ہے وہ یاد کر لے قرآن یاد کر لے وہی پڑھے اگر کم ہی صورتیں یاد ہے تو بار بار انہی کو پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پارہ یاد ہے تو ہر رکعت میں ایک پارہ ریپیٹ کر کے پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ضرور نہیں ہے کہ نیا پارہ پڑھے اسی پارے کو بار بار دہراتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی قرآن دیکھ کر پڑھے اور اس میں مشکول رہے اور اس کی وجہ سے کئی چیزیں اس کو کرنا پڑے خاص طور سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ امام طرح بھی پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے قرآن لے کے سننے ہوتے ہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا آپ کو اپنے کانوں سے سکون کے ساتھ سننا چاہیے تو اس کے جواز کا ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے بلکہ یاد کیا جائے اور جتنا یاد ہے اتنا پڑھا جائے آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ دماغ کا آپریشن ہوا ہے سر کا آپریشن ہوا ہوگا اس کی دوائی وقت پر لینی ہے تو کیا اس سبب سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں بلکل چھوڑ سکتے ہیں اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ دماغ کا آپریشن ہوا ہے اب اس کی دوائی لینا ہے تو کیوں نہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ تو باقعدہ قرآن میں ہے کہ جو مریض ہو بیمار ہو یا سفر ہو پہ ہو فائدتو من ایا من اخر تو وہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے گا تو بیمار کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک آدمی بیمار ہے مریض ہے اور وہ بھی آپریشن یہ بڑی بیماری ہے تو یہ ایک معقول عذر ہے اس کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا یا پھر فدیہ دے کے کام نہیں چلے گا کیونکہ آپریشن ہوا ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو بعد میں آدمی صحتیاب ہو جائے گا تو روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں لکھا ہے کیا جنات سے بھی پردہ کیا جائے گا اور کیسے جنات سے پردہ بھئی قرآن و حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ انسانوں سے پردہ کرنا ہے جنات کو کون دیکھتا ہے کس کو پتا کہا جنات ہے تو اس سے کیسے پردہ کرے گا آدمی پردہ انسان سے کرنا ہے جن سے شادی ممکن نہیں ہے کسی بھی حالت میں تو ان سے پردہ نہیں ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں کبھی بھی اور جن سے شادی ممکن ہے ان سے ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے باقی جنات وغیرہ یہ سب جو راکی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے کمانے کھانے کا وہ اس طرح سے پھیلاتے رہتے ہیں افوائے گب پھیلاتے رہتے ہیں کہ جنات ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے جنات ہے اس کے وجود کا انکار نہیں ہے لیکن اس طرح سے گھر گھر جا کے جنات بٹھا دینا اور ایک عورت کو اتنا زیادہ خوفزدہ کر دینا کہ وہ یہ سوال کرنے لگے کہ جنات سے پردہ کیا جائے گا نہیں تو یہ بہت ہی بے کوفی کی بات ہے اور ایسی باتیں نہیں سوتنا چاہیے جنات ہے کی نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہم ان کو نہیں دیکھتے تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کوئی بھی عورت اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ جنات سے پردہ کرے کیسے اس کو پتا سامنے جنات ہے کون اس کو بتائے گا یہ بیکار کی باتیں ہیں اس کو انسان سے پردہ کرنا چاہیے اور جنات ہے کی نہیں ہے یہ اس کو نظر نہیں آتا اس لئے وہ اس کی مکلف ہی نہیں ہے ہے نہیں ہے یہ چیز ذہن سے نکال دیجئے جو ہے انسان کے بارے میں ہے اس سے پردہ کیا جائے جنات کا کوئی یہاں پہ لینا دینا نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا کافروں کی مشابہت سے منع فرمایا لیکن یہودی بھی داڑھی چھوڑتے ہیں اس طرح تو یہودیوں سے مشابہت ہوگی تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع کیا ہے جو چیزیں ہمارے دین کا پارٹ نہیں ہیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں وہ دوسروں کی دین کا معملہ ہے ان کے کلچر کا معملہ ہے تو یہ کہا ہے کہ ان کی کاپی نہ کرو لیکن جو چیز ہمارے دین کا پارٹ ہے ہمارے دین کا حصہ ہے اب دوسرا وہ کام کرنے لگے تو ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مخالفت کرنی ہے لیکن کن عمور میں جو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے جن کی تعلیم ہم کو نہیں دی گئی ہے اب قرآن و حدیث میں یہ چیز کا حکم آ گیا ہے اس کی مخالفت کیسے کریں گے مثال کے طور پر قرآن و حدیث کی روح سے بکرے کا گوست کھا سکتے ہیں اب کوئی یہودی بکرے کا گوست کھا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ کھا رہا ہے اس لئے بکرے کا گوست ہم چھوڑ دیں تو یہ بھائی لوگ صرف داڑھی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں کھانے کے بارے میں بھی تو سوچیں نا آپ داڑھی کی مثال کیوں لاتے کھانے کی مثال کیوں نہیں لاتے یہ داڑھی سے فرار اختیار کرنے کا ایک بہانہ ہے یہودی داڑھی رکھتا ہے ہم کیوں داڑھی رکھیں یہودی گوست بھی کھاتا ہے آپ کیوں گوست کھاتے ہو بکرہ کھاتے ہو کیوں آپ بکرہ کھاتے ہو تو ایسی بہت ساری چیزیں یہودی کرتا ہے جس کو ہم بھی کرتے ہیں تو کیا ہم وہ سب چھوڑ دیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرہ حلال کیا ہے ہم اس کو کھائیں گے یہودی کے کھانے کوئی سے ہم تھوڑی اس کو چھوڑ دیں گے اور ایسے آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھ سے کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کیا گیا ہے دائیں ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں یہودی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو کیا کریں دائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دیں بائیں سے کھانا شروع کر دیں گے ایسا تو نہیں کریں گے نا ہم دائیں ہاتھ سے ہی کھائیں گے یہودی بھی دائیں ہاں سے کھا رہا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے نبی سیسم نے ہمیں جو تعلیم دیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اگر کوئی دشمن اس پر عمل کر رہا ہے مخالف عمل کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا لنے دینا تو اچھی بات ہے نا عمل کر رہا ہے تو اچھی بات ہے تو دین میں جو چیزیں ثابت شدہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اب اس کو کوئی اور بھی کرتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی کرتا ہے ہمارے دین کا کوئی پارٹ ہے کوئی حصہ جیسے شراب کا مسئلہ ہے شراب پینا اسلام میں حرام ہے تو اور یہودی کہتا ہے میں بھی شراب نہیں پیوں گا یا سارے یہودی لوگ شراب پینا چھوڑ دیں تو کیا ہم شراب پینا شروع کر دیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ اسلام میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو کوئی اور بھی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے ہمیں تو اس سے خوش ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے تو جن چیزوں کی تعلیمات اسلام نے ہم کو دی ہیں ہم وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے دوسرا چاہے کرے چاہنا کر کرے تو اچھی بات ہے ایسے زکاة کی بات ہے صدقات کی بات ہے غریبوں کی مدد کی بات ہے غریب کی مدد کرنا ایک کمزور کی مدد کرنا اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے بہت سارے غیر مسلم غریبوں کی مدد کرتے ہیں بھئی ان کو دان کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں بیمار کا علاج کراتے ہیں بہت سارے غیر مسلم کرتے ہیں کتنے ان کے سارے ٹریشٹ ہیں تو کیا ہم غریبوں کی مدد کرنا بند کر دے اور یہ سوچے کہ نہیں وہ غیر مسلم بھی ایسا کرتا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو چیز اسلام نے بتائی ہے حکم دیا ہے حقیقت میں دیکھیں یہاں پہ ایک نکتہ بھی زیر میں رکھیں کہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں ان کے سب مکلف ہیں وہ پوری انسانیت کے لئے وہ پوری انسانیت کے لئے قرآن میں کوئی حکم آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دے دیا اب اس کو فالو کرنا اس کو ماننا یہ پوری دنیا کا کام ہے اللہ کے نبی سر نے پوری دنیا کے لئے حکم دیا ہے تو اگر اللہ کے نبی سر نے داڑی رکھنے کا حکم دیا ہے کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہم کیوں بند کر دیں گے اس کو وہ کر رہا ہے تو اسلام کی ایک حکم پہ عمل کر رہا مسلمان نہیں اگرچہ مسلمان نہیں لیکن اسلام میں جو ایک حکم آ گیا ہے اس پہ وہ عمل کر رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت تھوڑی کریں گے یہ یہود کی مخالفت نہیں ہوگی یہ نبی کی مخالفت ہو جائے گی یہ ذہن میں رکھیں اگر ایک یہودی داری رکھ رہا ہے آپ اس کی مخالفت کرنا چاہیں تو یہ اس کی مخالفت نہیں ہوگی یہ نبی کی مخالفت ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے نمی سن نے داڑی رکھنے کی تعلیم دی ہے تو خلاصہ یہ کہ جو چیزیں اسلام میں ثابت شدہ ہیں اسلام میں جس کی تعلیم دے دی گئی ہے اسے ہم کو کرنا ہی کرنا ہے اگر دوسرا کوئی ہماری کاپی کرتا ہے ہمارے کلچر کو ہماری تہذیب کو ہماری اسلام کو فالو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں تو اسے خوشی ہونی چاہیے نہ یہ کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے دین کو چھوڑ دیں یہ مخالفت مخالف کی نہیں ہوگی مخالفت ہماری نبی کی ہو جائے گی اس لئے داڑی رکھنے کا جو حکم ہے ہم کو رکھنا چاہیے اسی میں خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے بینک میں ایک آنڈ بنانے کے لئے کیا شروع تھے جو کہ سعودی بینک ہے تو دیکھیں اصلا تو ناجائز ہے سود کے کسی بھی معاملے سے جڑنا یہ بہت خطرناک ہے سنن نسی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لانت کیے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اور جو گواہ بنے اس پر بھی حتیٰ کی جو لکھتا ہے اس پر بھی تو کسی طرح سے بھی سود سے جڑنا یہ ناجائز ہے حرام ہے بینک کا جو مسئلہ ہے آج کل اس سے جڑنا بہت ساری لوگ کے لئے مجبوری بن چکی ہے تو مجبوری میں اگر جڑنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اصلا یہ چیز ناجائز ہے اگر ایک آدمی کو بینک ایکاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں اس کے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے تو اسے بینک میں ایکاؤنٹ نہیں کھلونا چاہیے اس سے نہیں جڑنا چاہیے اور اگر بسورت مجبوری جڑنا پڑے تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم سودھ سے بچیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ Current Account کھلوائیں آپ تو Current Account میں سودھ نہیں آتا ہے تو وہ آپ کھلوا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ Current Account بھی جائز ہے ہم کہہ دے دیکھیں Current Account بھی آپ کھلوا رہے ہیں تو وہ بھی سودھی سسٹم میں ایک طرح کا تعاون ہے لیکن Saving Account سے تو وہ بہتر ہی ہے کیونکہ اس میں سودھ نہیں آتا ہے تو اگر یہ ہو سکے تو یہ کرنا چاہیے اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو پھر یہ سیویں ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن یہ سب حد درجہ مجبوری میں اگر اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو آپ کریں کیا شروع تو شروع تھی یہ کہ اس کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں بہت سارے موڈ ایسے آئیں گے کہ آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے بہت سارے کام رکھ سکتے ہیں تو حد درجہ مجبوری میں آپ ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بغیر آپ کا کام چل جائے یا کسی کا کام چل جائے تو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب انہی سوالات پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کے لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بمقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم کو ملیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آت تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی